اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والاخلہ وصحابہ اجمعین اما بعد میں آپ سب کے سب بچوں کا اور بڑوں کا بھی استقبال کرتا ہوں آپ کو ویلکم کرتا ہوں ہمارے پروگرام آج ہم ایک بہت ہی سپیشل موضوع کے بارے میں کچھ بہت امپورٹن باتیں دیکھنے والے ہیں اور ہمارا آج کا ٹپک ہے فرینڈشپ یعنی کی دوستی ہم دیکھتے ہیں کہ ویکیشن کا ٹائم ہے دوستوں کے ساتھ لوگ اور زیادہ قریب ہو جاتے ہیں سکول اور پڑھائی نہیں ہونے کی وجہ سے زیادہ وقت بہت سارا وقت دوستوں کے ساتھ لوگوں کا گزرتا ہے تو دوستی کیسی ہونی چاہیے وہ بھی ہمیں ہمارے دین نے سکھایا ہے ہمیں اسلام نے سکھایا ہے کہ دوستوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے اور دوستی میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے پہلے بتائیے دوست آپ کے ہیں ہاں آپ کے بھی ہیں تو دوستوں کے تعلق سے بہت ضروری ہے کہ کیسے رہنا چاہیے ہمیں دوستوں کے ساتھ سب سے پہلے کسے آپ اپنا دوست بناتے ہیں یہ بہت ضروری ہے کون ہے آپ کا دوست کیونکہ اگر دوستی کرنے میں آپ نے دھیان نہیں دیا سب کو لے کر کسی کو بھی اپنا دوست بنائے سب ٹائک کے لوگ دنیا میں ہیں اچھے لوگ بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں اچھا کام کرنی والے لوگ بھی ہے اور بonic کام کرنی والے اچھا بچوں میں بھی اچھے برے دونوں ہوتے ہیں بچوں میں بھی کیسے بڑوں میں آئدھے بڑے ہوکے بچے بورے بنتے ہیں نہیں بچوں مجھے بڑے بنتے ہیں بچوں مجھے بڑے atsächlich کیا ہوتا ہے نا بچے جو ہوتا ہے نا وہ ایک طرح سے بڑوں کا رفیلکشن ہوتا ہے مدر رفیلکشن ہوتا ہے نا ایسا آئینے میں ایمج دیکھیں گے ویسے ہی دکھیں گے ہم لوگ تو جیسے بڑے دکھتے ہیں بچے وہی کاپی کیٹ ہوتے ہیں آس پاس میں جیسے لوگ ہوتے ہیں جیسے کسی کے آس پاس اچھے لوگ ہیں تو وہ بچے وہ اچھی چیز سیکھتے ہیں خود اچھے بچے بن جاتے ہیں اور کسی کے آس پاس برے لوگ ہوتے ہیں تو بچے دیکھتے ہیں وہ بری چیز سیکھ جاتے ہیں تو بچے ایک طرح سے normally of course کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو معاشرے سے الگ ہٹ کر ہوتے ہیں اور اچھے بن جاتے ہیں بچپن سے ہی لیکن نارمل ہی یہ بات ہے کہ بچے ریفریکشن ہوتے ہیں اسی وجہ سے بچوں میں بھی اچھے بچے بھی ہوتے ہیں اور بلے بچے بھی ہوتے ہیں تو دوست کرنے میں آپ کو سیلیکشن کرنا چاہیے کہ کون میرا دوست بنے گا کون دوست نہیں بنے گا کون اچھا ہے اور کون برا ہے اسی وجہ سے اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت پیاری مثال دی سمجھنے والوں کے لئے بہت کچھ ہے سری بخاری کی حدیث ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے دوست کی مثال اور برے دوست کی مثال ایسی ہے جیسے اتر بیچنے والا اتر بیچنے والا اور جیسے لوہار کی بھٹی لوہار معلوم ہے بلیک سمیت جہاں پہ جو لوہے کو آئین کو گرم کر کے لال ہو جاتا ہے وہاں پہ سب کوئلے کوئلے ہوتے ہیں وہ آئین بھی لال ہو جاتا ہے گرم ہو جاتا ہے وہ لوہار ہوتا ہے جو تھوڑ کر کے مارتا ہے وہ آئین کو اور وہ چنگاریاں اڑتی ہر طرف تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتر بیچنے والے کے پاس سے بچ کے نہیں جا سکتے امہ تشتری ہی یا تو اتر کو خرید لوں گے اور تجی دوری ہوں وہ کم سے کم خوشبو لے کر آئیں گے لو کم سے کم خوشبو لے کر آئیں گے اتر بیچنے والوں کی بات ہی ہوتی ہے کہ وہاں سے کم سے کم اچھے خوشبو لے کر آتے ہیں لیکن لوہار کی بھٹی یہ ہو رہے کوبہ درک یا تو جسن کو جلا دے گی مطلب وہ جو چنگاریاں اڑتی ہیں اس سے وہ جو چنگاری ہوتی ہے جو سپارک ہوتے وہ اگر باڈی کو ٹچ ہوئے تو باڈی میں کیا ہوگا کچھا لگے گا ہاں برن انجری ہوگی اور سو بک یا کپڑوں کو جلا دیں کپڑے پہ اگر سپار گر گیا تو کیا ہوگا کپڑے میں ہول ہو جائے گا پورا آنکھ بھی لگ سکتی ہے کم سے کم وہاں سے وہ ہوا جو ہوگی لوہار کی بھٹی میں دیکھو یہ کوئلا جلا ہوا نہیں ابھی لیکن جب جلے گا تو دھواں نکلے گا وہ دھواں اچھا لگتا ہے برا لگتا ہے برا کم سے کم وہاں سے وہ بری ہوا لے کر آئیں گے کیا مل رہا ہے اب دیکھو جیسے میں نے یہ پکڑ کیا میرے ہاتھ ایسے یہاں پر گندے ہو گئے تو ہم یہ دیکھتے ہیں میرے بچوں سیلیکشن میں بہت ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ جو ہمارا دوست ہے کیسا دوست ہے اچھا ہے یا برا ہے اچھا برا کوئی ہے اس کو اچھی بات سکھا سکتے ہیں آپ اچھی بات بول سکتے ہیں انشاءاللہ لیکن جو دوست بنانا ہے جس کے ساتھ گھل مل کر رہتے ہیں تو اس کا اثر پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا ہے حدیث میں کہا دیا ہے کہاں دیا ہے حدیث میں یہ حدیث میں کہاں دیا ہے اچھے دوست کے پاس جائیں گے یا تو اتر خڑی دیں گے یا تو کم سے کم خوش بھولے کر آئیں گے برے دوست کے پاس جائیں گے تو وہاں پر جسم جلے گا نہیں تو کپڑا جلے گا نہیں تو کم سے کم بری ہوا لے کر آئیں گے تو کہاں دیا ہے کیا اثر پڑتا ہے دیا ہے کیا اثر پڑا کہ برے دوست کے پاس گئے تو وہ بری بات سکھا ہے اور اچھے دوست کے پاس گئے تو اچھی بات سکھا ہے بلکل صحیح برے دوست کے پاس گئے تو بری بات سکھتے ہیں وہی تو مطلب ہے نا بری ہوا بری ہوا اچھی سمیل یہی تو مطلب ہے اس کا اچھے دوست اور بری دوست کے بارے میں بچوں بہت خیال رکھو کہ آپ کس کے ساتھ دوستی کرتے ہو کون ہے آپ کا فرینڈ آپ کے فرینڈ کون ہونے چاہیے اچھے لوگ ہونے چاہیے دوسری بات یہاں پر بہت ضروری کہ جو آپ کا فرینڈ ہونا وہ اخلاق میں اچھا ہونا چاہیے پتا ہے آپ کو کچھ لوگ اخلاق میں بیہیوئر میں بہت برے ہوتے ہیں اور وہ بری چیز سکھا بیٹھتے ہیں پتا ہے آپ کو ہاں آپ بتائیے کچھ اچھے اخلاق اچھے کیریکٹر والی چیزیں بتائیے مثال کے طور پر پیار سے بات کرنا پیار سے کھرنا مار پیٹ نہیں کرنا گالی وغیرہ نہیں دینا اچھے بچے ہوتے ہیں اچھے اخلاق والے سلام کرنا اور بتائیے گھر میں گھر میں دعا پڑنا مطلب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ گھر میں گیا تو دعا پڑے اگر اپنے دوست کے ساتھ اگر ازان ہو گئی تو نماز کرنا نماز پڑھنے جانا ماشہ اللہ اور مثال بتائیے ہر چیز پر دعا پڑنا اچھے دوست کی بہت سی کالٹیز ہوتی ہے برے لوگوں میں بھی کالٹیز ہوتی ہے ان کی خصوصیت ان کی کیاکٹرسٹک ہوتی ہے جیسے جیسے لوگ گالی بلچ کرتے ہیں گالی دے رہے ہیں برے جو بچے نماز نہیں پڑتے ہیں نماز نہیں پڑتے ہیں دعا نہیں پڑتے ہیں دعایں نہیں پڑتے ہیں سلام نہیں کرتے یہ ساری بیٹ بیٹ چیزیں ہاں تو بچوں اچھے دوست جو ہوتے ہیں وہ دینی اعتبار سے بھی اچھے ہونے چاہیے اخلاق اور کیریکٹر اور بیہیوئر کے حساب سے بھی اچھے ہونے چاہیے ایک اور قاعدہ ہے دوست بنانے میں کہ بوائز بوائز کے ساتھ دوستی کریں گرلز گرلز کے ساتھ دوستی کریں کیونکہ اسلام نے ہجاب کے رولز سکھایا ہے اور ہجاب کے رولز کے اندر یہ بات ہمیں ملتی ہے جو بڑے ہوتے ہیں جیسے ایج تھوڑی بڑی ہوتی ہے یہ دیکھیں ایک ایج ہوتی ہے ممیز جسے کہتے ہیں ممیز یعنی تمیز کر سکے فرق کر سکے جیسے گدھے اور گھوڑے میں فرق سمجھ میں آنے لگے بچے کو پھر اس سے بڑے ہوتے ہیں تو بلوگت پہنچتے ہیں بلوگت یعنی کہ سمجھ لیجئے ایج آف میچورٹی تو اسلام نے قاعدہ کیا بتایا کہ جب کوئی مرد اور کوئی عورت کہیں پر اکیلے ہوتے ہیں تو تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے مطلب ہمیں ہجاب کے اندر سکھایا گیا کہ جنرلی مرد مردوں کے ساتھ رہے عورتیں عورتوں کے ساتھ رہے تو اس کے اندر یہ بیٹر ہیں ہاں آف کاؤس بھائی بہن ہیں ہاں یا جیسے محرم ہوتے ہیں محرم مل میں آپ کو محرم ہوتے ہیں کچھ لسٹ ہاں تو ان کے ساتھ میں رہنا ایک کچھ باتیں الگ ہیں لیکن جو انرلیٹڈ ہیں unknown persons آپ کو کہیں پر ملے کوئی ایک unknown person آپ کو ملتا ہے اور بولتا ہے میں تمہارا دوست بننا چاہتا ہوں آیاں ہاں Abdullah کوئی unknown person مل کر کہے تو آپ کیا کہوں گے کیا کہوں گے نہیں اگر اچھا لے گا تو دوستی کرنے گا لیکھیں unknown ہے ابھی تو ہاں تو بہت ضروری آج کل جو ہوتے ہیں بہت سارے wrong قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں تو بہت احتیاط کر کے کرنا چاہئے کہ سکول میں کوئی ہے تو پہچان کے ہیں compound میں کون ہے کون ہے کہاں سے آئے کون ہے نہیں تو امی اببہ سے مشورہ کرو امی اببہ کو بتاؤ امی اببہ وہ ایسے ایسے انکل ملے تھے ایسے ایسے پرسن ملے تھے ایسے ایسے آپ بھی ہیں ایسے ایسے بھائی ہیں وہ مجھے بول رہے تھے میں اس سے دوستی کرنا ہے آپ کے اببہ بتائیں گے آپ کو guide کریں گے انشاءاللہ آپ کے دوست کون ہے وہ ضرور آپ کے امی اببہ کو بتائیے کہ میرے یہ یہی دوست ہے بتایا کریں ان کو کیوں بتایا آپ کو کیوں تاکہ کبھی آپ دوست کے ساتھ ہو تو کچھ ہو تو امی اببہ جا کے چیک کر سکتے ہیں کچھ بات کر سکتے ہیں اور ایک رول ہے دوستی کے اندر آگے جب نئے دوست بناو تو پچھلے دوستوں کو بھولو مت بھولو مت نہیں تو کچھ لوگ ہوتے ہیں نئے دوست بنتے ہیں تو پچھلے دوستوں کو بھول جاتے ہیں پھر نئے کو پکڑ لیے پچھلے کو بھول گئے پھر اس سے بعد اور نیاں ملا تو اس کو بھی بھول گئے پھر اس کے بعد اور نیاں ملا تو اس کو بھی بھول گئے تو دوستی ایسی ہوتی ہے؟ نہیں تو دوستی کے اندار یاد اکھنا چاہیے ایک دوسرے کو پیار سے جو ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات اچھے رکھے آتے ہیں انشاءاللہ چلی ابھی سٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ دوستی میں کیا چیز اچھی ہے کیا چیز بری ہے اور ہمارے پاس ہے یہاں پر یہ دو ساپ بورڈ ہے میں ان دونوں سے آپ کو کچھ بات بتاؤں گا سمجھ لیجئے یہ آپ کے دوست ہیں یہ آپ اس دوست کے ساتھ کیسے ہیں آپ جیسے ہیں آپ کے ساتھ ویسا ہوگا آپ کو عجر بھی مل سکتا ہے اور سازا بھی مل سکتی ہے اللہ کے پاس کیوں؟ کیونکہ اگر آپ گلت گلت چیزیں کریں گے گلت گلت چیز ان کے ساتھ کریں گے اچھے چیز کریں گے تو عجر بھی ملے گا گلت گلت چیز کریں گے تو برا بھی لگے گا تو میرے پاس ہے یہاں پر کچھ بہت ہی شاپ Pins یہ پن کا کیا مقصد ہے کہ آپ اگر کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو ہم لوگ آپ کو سٹار دیں گے اور کوئی بری چیز کریں گے تو پن لگنے والی آپ کے دوست کو کیونکہ دوستی میں جیسے پن لگانے کی طرح ہے وہ کسی وہ پن لگانا اچھی چیز ہے بری چیز ہے تو آپ جیسے کہ پن لگا رہے ہو کئی لوگوں کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ اپنے فرنشپ میں پن لگا رہے ہیں وہ لوگ تو ہم سیکھیں گے وہ چیز انشاءاللہ جو قرآن میں اللہ نے بتایا جو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلی چیز آپ کو اپنے فرنڈ کو دین سکھانا چاہے صحیح صحیح چیز مطلب آپ کو دین اسلام کی چیز سکھانی چاہیے اپنے فرنڈ کو اگر آپ فرنڈ کو اسلام کی چیز سکھائیں گے انشاءاللہ تو اس سے آپ کا کیا فائدہ ہے ہم کو بھی نیکی ملے گی نیکی ملے گی انشاءاللہ تو دین سکھانا اگر آپ نے دین سکھایا یہ ایک گیم آپ کے لئے نہیں ہے یہ ہمارے سمجھنے کے لئے ہے یہ آپ میری مدد کر رہے ہیں کہ آپ یہ ہولڈ کریں گے اور آپ میری مدد کر رہے ہیں آپ یہ ہولڈ کریں گے تو دین سکھایا تو ایک good star ایک star مل آپ کو کس کے پاس دکھ رہا ہے گا star دکھے گا آپ کو کہ میں نے دین سکھایا جو golden star مل گیا نہیں دکھے گا نہیں دکھے گا نہیں دکھے گا آپ ہولڈ کریے اور مان لیجے جیسے مثال کے طور پر آپ کے دوست نے غلط کیا غلط کیا تو آپ اس کو کریک کریں گے نہیں کریں گے کریں گے نہیں کریں گے نہیں کریں گے دوست غلط کرے دوست کو غلط کام کرے تو اس کو صدھاریں گے نہیں صدھاریں گے صدھاریں گے کیوں کیوں صدھاریں گے کیوں کیوں اگر دیکھنے کے باوجود دیکھا آپ نے کہ دوست نے غلط کیا اور اگر آپ نہیں صدارتے ہیں تو پھر آپ نے کیا کیا پن لگا دیئے پن لگانا اچھی چیز ہے بری چیز ہے بری چیز ہے یہ آپ حول کر رہے ہو میرے لیے حول کر رہے ہو صرف ہاں یہ آپ کے لئے نہیں یہ پن ہاں یہ صرف غلط چیز ہے جو ہم سب اس کے خلاف ہے ہم سب اس کے خلاف ہے اور اگر آپ کریک کریں کہ ہاں بچہ آپ نے بتا دیئے دیکھو چوت نہیں بولنا چاہیے دیکھو ایسے ماننا گالی نہیں دینا چاہیے اگر آپ نے دے دیئے تو آپ کو مل گیا اور ایک سٹار اب اگر آپ دین نہیں سکھاتے ہیں آپ اس کو دین کی بات آپ کو پتا ہے اللہ کے بارے میں پتا ہے لیکن آپ چھپاتے ہو اگر چھپاتے ہو تو آپ کو کیا ملا اور دوس کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے ڈوستوں کے ساتھ نہیں دنیا میں کسی کے بھی ساتھ نہیں ہOK اگر اور میرے گھر میں اس ہی لگا ہے اور نہیں ہی لگا ہے نہیں لگا ہے ہاں میرے ابا اروکلین میں اڈھتے رہتے ہیں اور نہیں اڈھتے ہیں تو کچھ لوگ ڈھتے ہیں اپنے دوستوں کو بہت زیادہ اس طرح کی شنشد بہت ساری جوٹی جوٹی باتیں بولتے ہیں ہاں ہاں ہنوٹی ہے ہاں ہاں ہونسی ہے ہاں ہاں سچی باتیں یہ اچھا حاملنان کیا یہاں تو اس طرح سے دکھاو کرنا چاہیے ہاں 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 لیکن honesty کا مطلب کیا ہے ملوم ہے اگر جو بھی ہے نا اس کے ساتھ سچے رہو سچے رہیں گے تو کیا ملے گا سٹار ملے گا پلم ملے گا سٹار ملے گا سچے رہیں گے تو سٹار ملے گا آگے بڑھتے ہیں دوستوں کے ساتھ کیرنگ ہونا چاہیے ان کا خیال رکھنا چاہیے کبھی کوئی دوست ہے نا تکلیف میں ہو تو اس کی تکلیف کو سمجھنا چاہیے اس کے تکلیف میں اس سے مدد کرنا چاہیے اگر ہم کیرنگ ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی کو تھوڑا کندہ چاہیے رونے کے لیے بھی چاہیے شکریہ بلتے ہیں درونا تو ساتھ دینا سچے دوست کو ہن لتا ہے جو کیر کار کرتا ہے کیرنگ مالن ہے کیر신گ کا مطلب کیا مطلب ہے کیرنگ کا اٹھانا کیرنگ کیرنگ نہیں کیرنگ کیرنگ کا مطلب کیر کرنا کیر کرنا یعنی کہ خیال رکھنا ہاں خیال رکھنا کیسے خیال رکھ ستے ہیں بولو دوست کا جیسے کی کوئی بیمار ہے اس کو دیکھنے دانا اگر وہ بولا کی میں کو پانی اٹھا کے دو تو اپن پانی اٹھا کے دینا یس اگزائم ٹائم آگیا اس کی پرپریشن نہیں ہوئی ہے تو آپ کیا کر رہے ہیں اس کی مطابق پرنے کے لیے تو کیرینگ دوست کیسا ہوتا ہے وہ تکلیف میں اس کا موڈ بہت خراب ہے اس کو بھی پرابلم ہوتے ہیں بچوں کو پرورپے ہیں گے ہوٹیں گے کیا پرورپے ساتے ہیں بچوں کو پڑھائیں میں کمی فیدшей پڑھائیں میں بھقین کمپلیٹ ہے بکپ نے کمپلیٹ ہے کل تیچر ڈانٹنے والے ہیں اور بچے کوئی باپ ہومورگ کرنا verkliernی بھول گئے تو آپ کیا کریں گے گر آپ کے دوست نے ہومورگ نہیں کیا ہے تو آپ کیا کریں گے آپ واپر ہیں سب جائیں گے اس کو بتائیں گے کیوں کھو کو ہومورگ نہیں کریں گے اس کا کہ وہ پھر وہ نہیں سیکھ پائے وہ نہیں سیکھ پائے گا اور پھر وہ جھوٹ ہے نا ہاں وہ ٹیچر کو بتائے گا ہاں میں نے ہمارک کیا حالانکہ اس نے نہیں کیا تو جھوٹ بولنے میں یہ کیرنگ ہوئی کہ نہیں کیرنگ ہوئی نہیں کیرنگ ہوئی اگر کوئی ہے نا جھوٹ اس طرح سے کرتا ہے تو وہ الٹا پین ہے کے سٹار ہے پین ہو جائے گی وہ ہے نا اوکے تو ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کیرنگ کرنا ہے خیال رکھنا یہ کیا ہے سٹار ہے کے پین ہے خیال رکھنا کے سٹار ہے سٹار ہے ہاں یہ بھی سٹار ہے اور اگر خیال نہیں رکھیں گے تو پین ہے کچھ لوگ ہوتا ہے نا صرف خود کا خیال رکھتے ہیں ان کو صرف خود کی فکر ہوتی ہے دوستوں کا خیال ہی نہیں رکھتے ہیں یہ صحیح غلط ہے غلط ہے بالکل غلط ہے آگے بڑھتے ہیں دوستوں کے ساتھ سمائلنگ رہنا چاہیے سمائلنگ یا تو دوستوں کے ساتھ اچھے سے ملنا چاہیے اسلام علیکم دوستوں کے ساتھ اچھے سے ملنا چاہیے یہ ایک رول ہے فرنشپ کا کہ دوستوں کے ساتھ اچھے سے ملنا تو اگر اچھے سے ملتے ہیں تو کیا ہے سٹار ہے کے پین ہے سٹار سٹار ہے اچھے سے سمائلنگ ملتے ہیں تو کیا ہے سٹار ہے اور اگر دوستوں کے ساتھ ہمیشہ جھگڑا ہمیشہ گسہ گسے گسے میں یہ دوستوں کے ساتھ سے ملتے ہیں تو یہ کیا کیا ہم نے دوست کو کیا کیا آپ نے پین پین لگایا پین آگے بڑھتے ہیں کھانا آپ کے امی نے کچھ اچھا سا کھانا دیا اور آپ کھانا لے کر آؤ تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے نہیں کریں گے کریں گے اور اگر شیئرنگ کریں گے تو یہ کیا ہے سٹار سٹار ہے کے پین ہے سٹار ہے دیکھو بچوں یہ ریال لائف ہے کتنے سارے بچے ہیں اپنے دوستوں کو دن رات پین لگاتے رہتے ہیں اور کتنے بچے ہیں دوستوں کو سٹار دیتے ہیں سٹار والے کام کرتے رہتے ہیں اور اگلی چیز ہے دوستوں کو گفت دینا گفت ہدیعہ گفت مانے باپ کو گفت اللہ کے حصول محمد سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہادو تہابو حدیعہ دو محبت بڑے گی حدیعہ حدیعہ زیادہ بڑی چیز کو حدیعہ بولتے ہیں یا چھوٹی چیز کو حدیعہ بولتے ہیں geft مثل جھو ہوتا ہے ہدیعہ جھو ہوتا ہے بیگ ہوتا ہے کچھ سمال ہوتا ہے دیو بیگ چیز کو بولتے ہیں نا ہن لا ہن ہن سمال چیز جیسے سمال جیسے پین سل اپکے پاس دوم پینسل ہے اور آپ کو اپنے Friend ملتے ہیں تو یہ چھوٹا چیز ہے ہے تو یہ ایک چیز ہے بیک نہیں ہے تو یہ گفت ہے یوں گ fyt ہے تو گفت small ترسول ہے چھوٹاsem گفت small بھی ہوتا ہے اور بیک بھی ہوتا ہے یہ تو آپ دونوں کے لئے گفت گفت small بھی ہوتا ہے اور بیک بھی ہوتا ہے اب مان لو مثال کے تور پر سپوز آپ کے پاس دو پینسل ہیں اور اگر آپ ایک گفت دیتے ہو تو اس سے سامنے والے کو برا لگے گا نہیں اچھا لگ گی عبداللہ نے مجھے پینسل دیا برا لگے گا کیا اچھا لگے گی اچھا لگ گی تو اس کیلئے سٹار ملے گا کچھ پین ملے گی سٹار ملے گا تو سٹار والے کام کریں گے نہیں کریں گے انشاءاللہ ہاں سٹار والے کام کریں گے انشاءاللہ آپ کو سٹارز ملتے جائیں گے اگلا پوینٹ اگر آپ کی دوست مشکل میں ہو تو آپ ان کو actively help کرو لیکی کیسا ہوتا ہے نا کچھ لوگ ہوتا ہے جو help میں مشکل میں بلتے ہیں تم تمہارا problem خود دیکھو ہاں help نہیں کرتے ہیں تو اچھے دوست کیسے ہوتا ہے help کرتے ہیں ہاں اچھے دوست help کرتے ہیں مدد کرتے ہیں اگر help کریں گے تو کیا ملے گا star یا pin star very good mashallah کسی کو مشکل میں آپ help کرو اس کی مدد کرو تو یہ star ملے گا انشاءاللہ ہاں کچھ لوگ ہوتا ہے جو گفت کی بات آتی ہے نا تو ان کو صرف گفت ملتے ہوئے چاہیے گفت چاہیے گفت خالی ملنے کی امید کرنا چاہیے دینے کی بھی امید کرنا چاہیے دینے کی بھی امید کرنا چاہیے اور ملنے کی بھی امید کرنا چاہیے ملنے کی بھی امید کرنا چاہیے میں دیا مجھے ملا نہیں ایسا نہیں پھر کہ یہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ان کو ملی تو میں کو نہیں ملی تو اگر ان کو ملی تو ایسا بول دینا اچھے ماشاء اللہ ہاں دیکھیں کیسا ہے نا گفت کے اندر مانگو مت ایکسپیک بھی مت کرو آپ دو اچھے دل سے دو کس کے لئے دیتے ہو آپ گفت گفت کس کے لئے دینا ہے اللہ کے لئے یاد رکھو دوستوں کے ساتھ اچھا رہنا ہے کس کے لئے اچھا رہنا ہے اللہ کے لئے اس کا عجر کون دے گا ہمیں اللہ دے گا دیکھیں دوستوں کے ساتھ بھی اچھے رہتا ہے نا دیکھو یہ بوٹل ہے نا smell دیتے ہیاری ہے دیتے ہیاری ہے دیتے ہیاری ہے ایسے بننا ہے بس good smell دیتے رہو اس کو چاہیے یہ بوٹل بول رہی ہے کہ مجھے دو واپس میں smell تمہیں دے رہی ہوں دے رہی ہے نا اب تم مجھے واپس دو ایک smell ہم لوگ دے سکتے ہیں اس کو کچھ واپس ہمیں دینا بھی نہیں ہے ایسے بننا ہے ایٹ ترکی بوٹل کی طرح آپ کو لہار کی بھٹی کی طرح بننا ہے جو باہر چنگ رہی دے رہا ہے نہیں رہی بیسے نہیں کرنا انشاءاللہ اگلا پوائنٹ فرینڈز کے ساتھ ہمیں بولنا چایے اور سننا چایے دونوں چاہیے دونوں ہاں اچھی باتیں بولنا چایے اچھے اچھی باتیں کرنا چایے اور سننا بچے کھوڈی بولنا چایے سننا بچے بچے اچھی بات ہے اور بری باتیں اچھی بات ہے اور سامنے اللہ کہished s麦 لوگ , بری بات ہے اور وہ بھی آپ سن رہے ہیں تو اچھی بات ہے بری بات ہے تو سننا چھیں کونسی بات ہیں نارمل بات ہے اچھی بات ہے � یعنی کچھ باتیں ہوتے ہیں، جو آدمی اپنی problem بتانا چاہتا ہے کوئی friend آپ کو بتانا چاہتے ہیں MICH میں یہ problem ہے میرا home work نہیں ہوا میرے سر میں درد ہے تو اچھی بات ہے سننا نارمل بات ہے سنا اس کے problem съنا ایک دوست سنتا ہے ہاں اچھے دوست کیسے ہوتے ہیں جو پروبلم سنتے ہیں کلو سال پچھ رہا ہوں کسی باتیں سنا فرن packing بات سنا کسی بات سنا پات normal بات نارمل بات اچھی بات ہے وغی بات ہے اچھی باتے اچھی بات نارمل بات سنا اچھی بات ہے اور بری بی باتیںap یا سن رہا آ� بری بات ہے اور اپ سن رہی ہو بری بات w ooh toh کیا کرنا چاہی ہے pin تو pin ہے وہ اس کو روکنا چاہیے اس میں وہ بری بات بول رہا ہے آپ نہیں روک رہا ہو تو آپ پند کر رہے ہو اس کو کیونکہ آج معلوم نہیں پڑتا ہے قیامت کے دن معلوم پڑے گا کہ آپ اترو بیچنے والے تھے یا اس کے ساتھ کیسے تھے لوہار کی بھٹی کی طرح تھے جو بیلوز آف دا بلیک سمیت اچھا اب یہ بتاؤ کہ اپنے فرینڈ کو کوئی اگر برے نکنیم سے پکارتا ہے برا نکنیم بری بات بودھ آقا ہے کچھ بھی بید کبھی سنا آپ نے کچھ بید کچھ لوگ ہیں آپ نے اپنے دوست کو بہت بری نام سے پکارتا ہے تو یہ اچھی بات ہے بری بات ہے بری بات ہے یہ کیا ہے 팔 ہے کوئیTO کنیمasz ä wirے بیگ نم سے پکار ہو آپ دوست بولنے کے لائک نہیں� فر اچھی بات نہیں ہے اوکی گالی دینا دوست کو تو گالی دے س På نہیں ضوست کو کس کو بھی نہیں کسی کو بھی گالی دے سکتے مہدے لکھیں گارلی بات کیا ہے؟ بری بات ہے بری بات ہے یہ بھی ایک کسی دوست کا مزاق حکتے ہیں؟ نوی کسی تک مزاق بانے لیکن Zika دوست کا مزاق حکتے ہیں؟ دوست ہے وہ تو وہ تو بلیں دوست یہ میں اِس کا مزاق حکتا ہوں؟ کی بٹان کو چاہتا ہوں؟ کسی مزاق بانے اگر مزاق ڈا ہے تو سٹال ملے گا اور پن ملے گی؟ کن ملے گی پن ملے گی آپ سمجھ رہے ہیں یہ ہے اصل دوستی کہ آپ پتہ نہیں اپنے دوست کو پن لگا رہے ہو کہ سٹار دے رہے ہو اور آپ گلتی کرو اور اس کا دوشن اپنے دوست کے اوپر دال دو اس نے کیا اس نے کیا دکھا آپ نے کئی سائل لوگ خود کرتے ہیں غلط اور بلتے ہیں اس نے کیا تو سٹار ہے اور پن ہے پن ہے سٹار ہے یا پن ہے بولو جلدی پن ہے مطلب اپنے دوست کا نام لیں خود غلط کر کے تو کیا یہ پن ہے یعنی کہ بری چیز ہے اچھا کوئی اگر دوست مشکل میں ہو پریشانی میں ہو کوئی بھی اور وہ پریشانی کا کہا مزاک رہا ہے پریشانی کا مزاک رہا ہے تم تو پریشانی میں ہو یہ کوئی گریب ہے بلے تم گریب ہو مزاک رہا رہے ہیں تو یہ سٹار ہے یا پن ہے پن ہے پن ہے پن ہے بلکل صحیح جواب یہ ہے پن لگایا اپنے دوست کو پن لگایا پن لگایا اچھا دوست کئی بار ہے نا اپنے دوست کو اپنی کوئی بات بتاتے ہیں اور وہ بات جو آپ کو پتا چلی اس کے بارے میں اگر آپ جا کے سب کو بتا دو دیکھو یہ دوست ایسا کر رہا ہے ایسا ہے ایسا ہے تو اس کی کوئی سیکلچ کو باہر بولنا یہ امانت ہے نا امانت میں خیانت ہوئی سٹار ہے کہ پن ہے پن ہے پن سپن کے سٹار کے پن ہاں پن پن یہ بھی ایک پن ہے پن لگانا ہوا اچھا دوستوں کی چیزیں ان کی اجازت کے بغیر لے سکتے ہیں نا آپ کا کیا کہنا ہے آپ کے دوست کی کوئی چیز آپ اجازت کے بغیر لے سکتے ہیں نہیں دوست دشمن نہیں نہیں جو فریند ایک تو فریند کی چیزیں بے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے ہیں کیوں اگر آپ کے پاس کار ہے یہ کار اگر آپ کے دوست کی ہے تو آپ دوست کی کار اس کی اجازت کے بغیر لے سکتے ہیں نا اچھا تو یہ نہیں کیا اگر کوئی کرے تو کیا اسٹار ہے کہ پن ہے پن یہ یہ بھی پن ہے پن ہے اور اگر آپ نے اس کی چیز لیا اور خراب نہیں کر دی ہے دوست کی چیز لے کر خراب کر دینا ستار ہے کے پین ہے پین اور کچھ لوگ ہوتا ہے نا اپنے دوست سے بات خرچا کر آتے ہیں کبھی دکھا آپ نے ایسے قسم کے لوگوں وہ پیسا مامتے ہیں خود دیتے نہیں بولتے کی میں دوں گا دیتے نہیں ہے دیتے نہیں ہے کبھی پیسا دیتے نہیں چلو کھلا 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 اور کھلا 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 اور give and take جو ہوتا ہے حدیعہ دینا گفٹ کسی نے اپنی مرضی سے کچھ کیا الگ بات ہے لیکن خرچہ کرانا بری بات ہے آپ لوگ امید کر رہا ہوں کہ سمجھ رہے ہیں چلی اب ہم اپنے پروگرام کے لاس حصے میں آتے ہیں اب ہمیں گیم کھلنے والے ہیں میرے پاس یہاں پر ہے چار رولز آپ دیکھ رہے ہیں چار چیزیں رول کیوئی ہیں کیا آپ کو پتا ہے اس میں کیا ہے اس کے اندر دو پورفیوم کی بوٹل ہے اور دو کوئلے چارکول لیکن ہے کور میں سب آپ کو ایک لینا ہے آپ کو ایک لینا ہے پھر آپ کو ایک لینا ہے ہم لوگ رائٹ سے سٹارٹ کریں گے لیکن آنکھیں بند کر کے لینا ہے آنکھیں بند اور آپ کے سامنے میں یہ رکھ رہا ہوں ٹیبل پر آنکھیں بند کر دیجئے ہاں no cheating میں بھی آنکھ بند کر لوں ابھی نہیں تو میں یہ مکس کر رہا ہوں آپ کی آئیز بند ہونی چاہیے آئیز بند ہونی چاہیے جب تک میں کھولنے نہیں کہوں تو نہیں کھولیں گا چلیے سب کے سب مکس سٹارٹ لیجئے ایک سیلیکٹ فیل کر سکتے ہیں اوکی ویٹ اب آپ کی ٹرن تو یہاں پہ تین ہے آپ کا اگزائم تھوڑا سے زیادہ دفیکلٹ ہے کیونکہ تین میں سے دو یا ایک یا کیا پتہ نہیں کیا ہے ہاں اوکی اب آپ کی ٹرن دو ہے آپ کو لینا ہے تو نہیں لینا آپ فیل کریے پھر آپ کو پاس کرنا تو پاس کر سکتے ہیں fail کریے پہلے لیا آپ نے آکی آپ کے لیے یہ آپ کو لینا ہے نہیں لینا آپ فیل کریں نہیں لینا ہے اوکی تو گیرم کے انڈنگ میں ایک کنڈیڈٹ نے پاس کیا آپ کھولیا آپ لاکر پہلا میں کھلتا ہوں اس کے اندر کیا ہے جو آپ لوگوں نے چھوڑ دیا تو بالکل صحیح چھوڑا اس میں ہے کوئی لہا ایسے دوستوں کو لوہار کی بھٹی ہے نا ان کو چھوڑی دو ابھی کھولیں گے کہ آپ نے لیا کیا میں نے آپ نے پرفیوم کی بھٹل دی اکی آپ نے بھی ایک پرفیوم کی بھٹل دی ما شاہ اللہ اور دوسرے میں کیا لیا اپنے ابھی ایسا کبھی مل گیا تو کیا کریں گے آپ چھوڑ دیں گے کبھی معلوم پڑا کہ آپ کے پاس کوئلہ ہے کوئی یعنی کہ لوہار کی بھٹی وادا دوست ہے جو چنگاری دے رہا ہے کبھی جسم جل جائے کبھی کپڑے جل جائے کم سے کم بری ہوا دیکھ رہا ہے ایسا کوئی مل گیا تو کیا کریں گے آپ چھوڑ دیں گے اچھا خود اپنے دوستوں کے لئے کیا بنیں گے ایتر ایتر بیچنے والے بنیں گے یا لوہار کی بھٹی ایتر بیچنے والے آپ کا فیصلہ ہے صحیح فیصلہ کرنا صحیح بننا اچھے بننا اس کا ضرور اس کا ریزلٹ ملے گا آپ کو دنیا آخر ہے دونوں میں اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو نیک اور صالح بن کر صحیح اور اچھے دوست بننے کیا اللہ ہمیں توفیق دے جو صحیح کامیابی اصل کامیابی آخرت کی کامیابی کی طرف لوگوں کو لے جائیں آمین وآخرت دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین دیکھتے رہی ہمارا پروگرام کامیابی اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ